سفر کے مہینے کے بارے میں معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں شادی بیان نہیں کرتے ہیں خوشی کی تقریبات نہیں کرتے اس کو برکت سے دور سمجھتے ہیں اللہ کے راحموں سے دور سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں ساری باتیں غلط ہیں اب کچھ تفصیل سمجھ دیتے ہیں ہم سفر کے معنی لغت میں خالی کے بھی آتے ہیں خالی جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا یہ لڑائی کے لئے اپنے گھروں سے نکل بڑھتے گھر خالی ہو جاتے ہیں اس لئے سفر کو خالی بھی کیا کہ اس میں گھر خالی ہو جاتے ہیں اس کا مطلب خالی بھی ہے لیکن ہمارے ہاتھ سفر کے ساتھ سفر الخیر یا سفر مغفر لگائے جاتا ہے یعنی اس میں اس نام سے بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں کفار مکہ کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ اللہ تعالی کے منع کی وہ چار مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے حرمت والے جو مہینے کے جو میں لڑائی حرام تھی ذلقادہ، ذلحجہ، محرم اور رجب ان چار مہینوں میں لڑائی حرام تھی اب ان کا تو جینا مرنا لڑائی کے ساتھ تھا تو ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم یہ تین مہینے جب بیٹھے بیٹھے ان کو بھاری لگنے لگتے نہ تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے طریقہ پیدا کر لیا کہ وہ سال کے چار مہینے حرام ہیں آٹھ مہینے لڑنے کی اجازت تو وہ کیا کرتے اپنی انہوں نے سائنس لڑائی اپنی لوجک لگائی کیا کیا وہ یہ کرتے تھے کہ محرم کو سفر بنا دیتے سفر کو محرم بنا دیتے کہتے ہیں یہ محرم نہیں ہے یہ سفر ہے تو سفر میں لڑائی جائز تھی تو وہ محرم کو سفر کہہ کے سمجھ کے لڑائی کر لیا کرتے تھے اور سفر کو محرم بنا لیا کرتے تھے تو وہ ایک کام کیا کرتے ہیں ہم اس قسم کے بہت سارے کام کرتے ہیں شریعت کے حکم کو اپنے حساب سے توڑ و مڑوڑ کے نا بڑے کام کرتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کا یہ طریقہ ان کے کفر میں ترقی دے رہا ہے زیادہ کر رہا ہے ان کے عذاب کو بڑھا رہا ہے تو شریعت نے بتا دیا کہ جس حکم کو جیسے دیا گیا ویسے ہی پورا کرنا ہے اپنی کوئی مرضی نہیں کرنی یہ ہے بندگی سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ بدفالی بدحالی نحوست اس طریقے سے بناتے ہیں اور کوئی کہتا ہے جیس سفر کے شروع کے تیرہ دن جو ہے وہ منحوص ہیں اور کوئی کہتا ہے جیس سفر کے مہینے میں شادی کرنا ہے ٹھیک نہیں اور ہمارے یہاں ہوتے بھی نہیں سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاقد الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا تھا رخصتی پھر کئی مہینے کے بعد ہوتا ہے یہ مبارک شادی یہ مبارک نکاح سفر کے مہینے میں دو ہجری میں ہوا تھا اور آج ان کے ماننے والے سفر کے مہینے میں شادی نکلتی پھر سفر کے مہینے میں ایک بات کہ جی یہ نحوصت ہے یہ قریش مقامہ میں تھی ایام جاہلیت میں بھی تھی اور آج بھی ہے بہت سے لوگ آج بھی اس کو منحوص سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا مخاری شریف کی روایت ہے کہ سفر کو منحوص سمجھنے والی باتیں بے حقیقت ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کی نحوصت کی کوئی حقیقت نہیں اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھایا فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بری فال نکالے یا جس کے لیے بری فال نکالی جائے یا جو کہانت کروائے یا کہانت کرے یا وہ شخص جو جادو کرے یا جادو کروائے جو گرہ باندے اور گرہ لگوائے اور جو کاہین کے پاس آئے اور کاہین کی باتوں کی تذیب کرے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں کی تذیب کی جھٹلا دیا یہاں پہ ایک چیز ہے گرہ باندے یعنی تعویز سے بھی اس کو جڑا جا سکتا ہے تعویز اگر اس کے اندر غلط کلمات نہیں عقیدہ ٹھیک ہے کلمات ٹھیک ہے تو تعویز جائز ہے تعویز کا درجہ کیا ہے تعویز کا درجہ یہ سر میں درد ہوا پینڈال کھالی بس شفا اللہ نے دینی ہے حفاظت اللہ نے کرنی ہے تو ایک علاج کے سبب کے درجہ کی ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہاں اگر کلمات سوستیاں ہوں شرکیاں ہوں گناہ والے ہوں تو پھر یہ تعویز بالکل ناجائز ہے یا عقیدہ اگر غلط ہو جائے گی تعویز سے کچھ ہوگا پینڈال سے کچھ ہوگا نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس لیے اس میں احتیاط رکھنی چاہیے اچھا تھی سفر کے مہینے کو برا کہنا یا کسی زمانے کو برا کہنا یہ کیا ہے یاد رکھئے یہ اللہ رب العزت کو برا کہنا ہے خود اللہ نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں میں نے اس کو بنایا اس کے دن رات میرے اختیار میں ہیں یہ سب کچھ میرے قبض اور قدرت میں ہیں میں جو چاہے کروں جو لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں وہ مجھے برا بلا کہنے ہیں اب اس بات کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی سفر کے مہینے کو برا کہے اس سے دارہ بدنصیب پھر اور کون ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم نحوست کا اصل سبب ہمارے گناہ ہیں ادھر ہم توجہ نہیں کرتے اور ادھر ادھر نحوست ہم تقسیم کرتے پھرتے ہیں یاد رکھئے حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ یہ منحوس چیز ہے حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ یہ منحوس چیز ہے تو گناہ ہی اصل نحوست والی معاملے کی چیز ہے اسے ہم چھوڑتے نہیں اب دو مثالیں سمجھ رہی جو بڑی مدیدار ایک گھبشی تھا بڑا برج شکل والا بت شکل ذرا ڈرہوں میں سے شکل تھی عجیب سی وہ کہیں جارہا تھا اس نے کبھی یہ آئینہ میرر شیشہ دیکھا نہیں تھا نہیں جارہا تھا راستر اس کا آئینہ ملا اس نے آئینہ اٹھا کے دیکھا اس کو تو اپنی شکل نظر آئی اب بھردی تھی شکل تھی عجیب سے ہونٹ اور پورا اس نے دیکھا اس نے کہا کتنی بری چیز ہے اس نے آئینے کو کہا کتنا برا ہے یہ اٹھا کے پھیک کے توڑ گئی اب بری اس کی شکل تھی اس وقت آئینہ تو برا نہیں تھا وہ تو اصلیت دکھا رہا تھا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں ادھر ادھر چیزوں میں نحوست کو تلاش کر کے ان کے اوپر نام ڈال دیتے ہیں اپنی بدعامالیوں سے فارے میں ایک اور مثال ایک بادشاہ تھا اس کا غلام تھا اس کو اس سے کچھ تنگی تھی تو بادشاہ نے کہا تو نحوست ہے منحوست ہے سب سے پہلے صبح مجھے تیرہ چیرہ کبھی نظر نہ آئے تو پہر کوئی شام کوئی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میں تمہیں دیکھوں میرا دن سارا منحوست گزرے گا خبردار کبھی میرے پاس پہلے وقت میں مت آنا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ایک دن اچانک پہ ایسی ضرور پڑھی کہ اس غلام کو بادشاہ کے پاس آنا پڑا وہ صبح صبح کا وقت تھا اب بادشاہ نے جب اس کو دیکھا کہ صبح صبح سب سے پہلے میری نظر اس میں پڑ گئی یہ بھول گیا تھا اب بادشاہ کو یاد تھی بات اب جنابی علی بادشاہ نے آرڈر دیا کسی کو پکڑو اس منحوست کو آرڈر دیا ہے مغرب تک اس کو کوڑے لگوائی جائے اب جس طور پکڑا اس طور پہ جناب اس کو مارنا پٹائی شروع ہوئی تو مغرب کوڑے ہی کھاتا رہا بچارا شام کو پھر بادشاہ ملا اس کو دیکھ میں نے کہا تھا نا تو بڑا منحوست ہے صبح صبح کیوں میرے پاس آئے وہ سارے تھے کہ کوڑے تو کھا چکا تھا کمر دکھ رہی تھی کہنے لگا جناب اب اتنی مہار کھانے کے بعد جناب منحوست میں نہیں منحوستو آپ لگتے ہیں میں منحوست کیسے صبح صبح سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا مجھے سارا دن کوڑے پڑھتے رہے آپ نے میرا چہرہ دیکھا آپ مزے پہ رہے تو منحوست کون ہوا آپ نے میرا چہرہ دیکھا اور آپ تو سارا دن مزے کرتے رہے اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا مجھے کوڑے پڑھتے رہے تو منحوست کون ہوا باشروں کو بات سمجھ میں آگئی اس میں پھر اس بات سے توبہ کر لی کہ واقعی یہ ہمارے دماغ کی باتیں ہیں شریعت میں حقیقت میں اس کا کوئی لینہ دینا نہیں تو سفر کا مہینہ اور اس سے مطالب جو باتیں برائی کی منحوست نہیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے اپنے اعمال کا معاملہ ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں وضاحت سے فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں اب نبی علیہ السلام سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی اور آگے سے بات کرنا بخاری شریف کی روایت ہے تو یہ بری بات ہے یہ دین سے دوری کی بات ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے